فرس بڑھ تھے کے بعد جب میں مائکے آئی تو سارے بولے ایک بڑھ تھے تو مائکے میں بھی بنتے ہیں پھر کیا تھا میں نے کر دیتے یاری شروع سٹارٹ کرے سارے بلو کرنے الفابیٹس کریکٹرز نمبرز سب بیلونز اور جیسے ہی میرا سب کچھ بلو ہو چکا تھا میں نے کر دی تھی اپنے ڈیکوریشن کو سٹارٹ جیسے ہی میں نے ڈیکوریشن سٹارٹ کری پھر مجھے یاد آیا میرے پاس تو ٹیپ کم ہے پھر میں نے اپنے لگائے بیلونز سوچ سوچ کے کہ کوئی نہ جتنے لگے اتنے تو لگاتے ہیں جیسے ہی میں نے الفابیٹس لگانے شروع کرے میرا بیلونز جا رہے تھے گر پھر پھر میں نے انہوں نے لگایا جیسے جیسے سٹرگل کر کے میں اسے لگائی جا رہی تھی لگائی جائی تھی پر مند میں ٹینشن ہو رہی تھی کہ ٹیپ تھوڑی کم یوز کری جائے کیونکہ اگر ٹیپ ختم ہو گئی تو مجھے زیادہ سٹرگل کرنا پڑے گا کیونکہ گھر میں تو پڑی ہے وائٹ ٹیپ اور وائٹ ٹیپ کے ساتھ جارو آپ کو پتا ہے کیا دکت ہے دوستو وائٹ ٹیپ کو لگانے سے زیادہ کام مشکل ہوتا ہے اس کو ڈھونڈنا نہیں اب ٹھان لی ہے تو کر کے رہیں گے پھر میں نے دیکوریشنز کرنے سٹارٹ کری اور سٹرگل کرتے کرتے میں دیکوریشنز کر رہی تھی تو ہمیں کتنا اچھا لگتا تھا بس من میں یہی خوشی سوچ سوچ کے میں نے دیکوریشنز کرنے سٹارٹ کری میں نے الپا بیٹس کمپلیٹ کرے اور پھر میں نے لگائے تھوڑا سی دل کریکٹرز اور اپنی دیکوریشنز کو کیا تھوڑا سا کمپلیٹ کیونکہ اوی کا میرے پاس نہیں تھا اس کو میں نے مارکٹ میں لینے کے لیے بھیجا ہوا تھا پھر میں نے سامنے والی وال کو دیکوریٹ کرنا سٹارٹ کرا جس پہ میری شادی کا فوٹو فریم ممی باپ نے لگا رکھا تھا میں نے اس کو بھی تھوڑا سا دیکوریٹ اور اس کے بعد باری آتی ہے ہماری سائیڈ وال پر جہاں پہ ہم نے رادہ کشن جی کی پینٹنگز لگا رکھی دی اور میں نے پھر اس کو بھی دیکوریٹ کر دیا جیسے تیسے میری والز ہو گئی کمپلیٹ اور پر جیسے میری والز کمپلیٹ ہوئی پھر کیا تھا پھر جس سے در رہتے تھے وہی بات ہو گئی پر کہتے ہیں نا انت بھلا تو سب بھلا انڈ میں میری ٹیپ کھل گئی اور میں نے کر دی اپنی دیکوریشنز کمپلیٹ میرے ابھی کا نام کے الفابیٹس آنے باقی تھے جنہیں میں نے لگانا تھا پر میں نے باقی والز کر دی کمپلیٹ فرینڈز بتائیے آپ کو کیسے لگی میری دیکوریشنز مجھے تو بہت پیاری لگی